بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صورت انجال یعنی منی کا نکل دے رہنا صورت انجال اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب مرد صحبت کا ارادہ کرے یا صحبت شروع کرے اور اس کو انجال ہو جائے یعنی ترنت ہی سے منی نکل جائے صحبت جب کر رہا ہو تو منی کم سے کم دو منٹ کے بعد گرنا چاہیے اگر ایک ڈیڑھ منٹ میں ہی منی گر جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ صورت انجال کی بیماری ہے اگر منٹ کو صورت انجال کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی کیونکہ عورت کو انجال جلدی نہیں ہوتا اور یہ حالت عورت کے لیے تقلیب دے ہوتی ہے اور اس سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہو پاتی جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو کسی خوبصورت عورت کو دیکھنے سے یا کسی کا صرف خیال لانے سے یا پھر وجوے تناسل یعنی لنکے کسی نرم و ملائم کپڑے سے چھو جانے سے بھی انزال ہو جاتا ہے اس بیماری کے ہونے کی کئی وجوہات ہیں جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالنے کی بری عادت ہمیشہ گندے خیالات گندی فلموں کا دیکھنا یا پھر کسی وجہ سے منی کا پتلا ہونا وغیرہ جیسی وجوہات ہیں اس بیماری کے ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ صحبت زیادہ کرنا ہے حاکیمو نے کہا کہ زیادہ صحبت بوڑھوں کو موت کی طرف ڈھکیل دیتی ہے جوانوں کو بوڑھا موتوں کو دبلہ اور دبلے کو موردہ بنا دیتی ہے لہٰذا صحبت کم ہی کریں اس بیماری کو دور کرنے کے لئے تیز گرم چیزوں کے کھانے سے بچنا چاہیے اسی طرح گندی باتوں فلمیں اور گندے ناویل پڑھنے سے بچنا چاہیے نسخے نمبر ایک پانچ عدد خضور لیں پانچ عدد موٹی اچھی بادام لیں قدو کے بیج میٹھے چھ ماشرہ یعنی ایک ماشرہ آٹھ رتی کا ہوتا ہے اس حساب سے چوبیس رتی بیس لیں ناریل دو تھولا یعنی بیس گرام لیں چاروں کو ملا کر اچھی طرح باریک پیس لیں پھر ایک سرگائے کے دودھ میں اچھی طرح پھکا کر ٹھنڈا کر لیں روزانہ صبح پناستے میں کھائیں انشاءاللہ یہ بیماری دور بجائے گی نمبر دو ایسے مریض گھی مکھن ملائی کا استعمال کھانے میں زیادہ کریں صبح ہوئی کسی قصر ضرور کریں نمبر تین انڈے اور گوست کا استعمال بھی ایسے مریض کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے نمبر چار اس نشکے کا استعمال جو ہن نے نامردی والے کلیف میں نشکہ نمبر پانچ میں لکھا ہے اس کا بھی استعمال بھی ایسی بیماری والے مریض کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا رحمانی علاج ہم یہاں صورت انزال کی بیماری سے چھٹکارے کے لئے ایک نقص نقل کر رہے ہیں اسے لکھ کر کمر میں باندھ لیں فدہ نے چاہا تو بھرپور طاقت پیدا ہوگی اور پیسی ہی صحوت پرست عورت کیوں نہ ہو مرد کے مقابلے ہار جائے گی انزال دیر میں ہوگا یعنی منی دیر سے نکلے گی اور مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا نقص بیڈیو کے لاشٹ میں ہے احتلام یعنی نائٹ فال ایک تندرست مرد کو مہینے میں دو یا تین بار احتلام ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے کیونکہ جسم میں منی تیار ہو کر منی کے خسانے میں جمع ہوتی ہے اور جب منی زیادہ ہو جاتی ہے تو خود بخود نید میں خواب وغیرہ کے ذریعے منی زیادہ زائد خارج ہو جاتی ہے اس سے کوئی کمزوری بھی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک صحت مند کی پہچان ہے لیکن جب یہ احتلام یعنی نائٹ فال زیادہ ہونے لگے یعنی مہینے میں چار سے چھے بار تک ہو تو پھر یہ احتلام کی بیماری میں داخل ہے زیادہ احتلام ہونے کی کئی وضوغات ہیں عام طور پر خیالات یعنی بیچاروں کا گندہ رہنا پیار محبت کی کہانیاں پڑھنا گندی فلمیں دیکھنا اور ہمیشہ گندی باتیں کرتے رہنا وغیرہ جیسی وضوغات ہیں جن کی وجہ سے احتلام کی بیماری ہو جاتی ہے یہ بیماری آگے چل کر بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے احتیاط ہیں ایسے لوگ جن کو احتلام زیادہ ہوتا ہے انہیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ زیادہ احتلام کی پریشانی ختم ہو جائے گی نمبر ایک مریض کا چاہیے کہ پیشاپ کر کے وضوغ بنا کر سوئے اور صبح میں جلدی اٹھ جائے نمبر دو دائنی کروٹ لٹنے سے احتلام کم ہوتا ہے اور دائنی کروٹ سونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے رات کا کھانا سونے سے تین چار گھنٹے پہلے ہی کھائیں اور ذرا کم ہی کھائیں نمبر تین سوتے وقت زیادہ گرم دودھ نہ پیئیں انڈا یا الکھا گرم پیئیں نمبر چار سونے سے پہلے کوئی اچھی سی دینی معلومات والے کتاب پڑھیں نمبر پانچ کھٹی تیز چٹنی گوشت وغیرہ کم کھایا کریں نسخے سوخا دنیا ایک تولہ دس گرام تھوڑا گرم کر کے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں صبح کو چھان کر دو تولہ یعنی بیز گرام مشری یعنی بڑی شکر سے میٹھا کر کے پییں روحانی لاز جس شکس کو احتلام زیادہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت اپنے دل پر شہادت کی اونگلی سے لیش لیا کریں یا عمر بارو کے آزم انشاءاللہ احتلام سے محفوظ رہے گا اور یہ نقص مکر بازو پر باندھے یا گلے میں ڈالے نقص ویڈیو کے لاشٹ میں ہے ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مان سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدق زاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عدد پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہشانے کی توفیق عطا فرمائے آمین قُدَا بِسْ وَقُدَاوَنَا عَلِ الْحَمْدِ بِاللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی